بہت آپ میں ہوں صفدر عزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ساتھ ہی بیل آئیکان بھی دبائیں اب دیکھیں خبر کیا بابا مرسیہ میر انیس کو لکھنوں والوں نے بھلا دیا ہے شاید بھلا ہی دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نظر نہیں آتا کوئی قبر پر آئے یا نہ آئے لیکن میر انیس آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے عزا خانوں اور امامبالوں میں اپنے مرسیہ کی وجہ سے زندہ ہیں میر انیس نے ڈھائی لاکھ سے زیادہ مرسیہ کے بند لکھے ہیں جسے قدرداروں نے بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے اسے نہ صرف عزا خانوں بلکہ گھروں گھروں میں ہونے والی مجلسوں سے پہلے پڑھا جاتا ہے یوں تو میر انیس دنیا کے کسی حصے میں تعریف کے محتاج نہیں ہیں لیکن آج لکھنوں کی یوہ پیڑی یہ نہیں جانتی کی میر انیس کی مزار کہاں ہے اور وہے کس درجے کے شاعر تھے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چوک علاقے کی پتلی پتلی گلیوں میں ان کی مزار ہے جسے ان کے رشتہ داروں نے ایک چہادیواری میں قید کر رکھا ہے بتایا جاتا ہے کہ کوچہ میر انیس میں ان کا گھر آج بھی موجود ہے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں اسی گھر کے پاس ان کی ایک بغیہ تھی جس میں ان کی بیگم بھی دفن ہے اور اسی بغیہ میں میر انیس کو بھی دفن کیا گیا ہے میر انیس کو قبر کی تنہائی سے بہت خوف تھا ان کا یہ خوف ان کی ایک ربائی میں جھلکتا ہے جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونہ ہوگا جہاں سنا آپ نے قبر کی ترہائی اور تاریخی سب کو ڈراتی ہے لیکن جب قبر میں مولا تشیف لاتے ہیں تو چاروں طرف تاریخی دور ہو جاتی ہے اور چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے لیکن میر انیس کی قبر کا کیا حال ہے سنیے حال یہ ہے کہ ان کی قبر پر نہ تو لکھنو والے آتے ہیں اور نہ ہی ان کے رشتہ دار قبر کے ارد گرد گندگی کے امبار دکھائی دیتے ہیں گائے بھیز بکری اور کتے ان کی قبر کے آس پاس جا کر گندگی نہ کر دیں اس وجہ سے قبر کے باہر چینل گیٹ پر تالہ لگا رہتا ہے اگر کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے باہر سے ہی پڑھنا پڑے گا سنکری گلیوں میں ان کی قبر پر پہنچنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی بورڈ وغیرہ لگا کر قبر کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے میر انیز کی پیدائش اٹھارہ سو دو میں فیضاباد میں ہوئی اور ان کا انتقال اٹھارہ سو چوہتر میں لکھنوں میں ہوا آج ان کے انتقال کو صرف ایک سو پینٹالیس سال بیتے ہیں لیکن اس ایک سو پینٹالیس سال میں نہ تو ان کے رشتہ داروں نے اور نہ ہی ان کے چاہنے والوں نے ان کی قبر پر کوئی ایسا کارکرم کیا جو لوگوں کو یاد ہو میر انیز کو لے کر کتنی کتابیں اور رسالے چھپے ہیں اس برے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر علی سلمال مزوی انیز کی مطالب یہ کہنا حق بجانب ہے انیز کے کلام کلام نہیں بلکہ معجزہ ہے مضمون کی تازگی جتدے خیال الفاظ کی برجلتگی تصوصل بیان کے سالسات زبان کی گزاوٹ ایک ایسا لطف وقتی ہے جو بیان سے باہر میر انیز کی بشمار مرسی کے مجموعے منظرام پر آٹھ گئے ہیں جن میں جوائیاتِ انیز باقیاتِ انیز مراسی انیز مرہوم انیز کے مرسیے صالحہ عابد زین اور قلیاتِ انیز وغیرہ قابلے ذکر ہیں بڑا افسوس کی بات ہے کہ میر انیز جیسے اہم شائع کو ایک کسی صدی میں لوگوں نے فرموش کر دیا اور کوئی ایسا رسالہ انیش اناسی سے مطالب شائع نہیں کیا جس کے میر انیز حردار تھے مگر اس سلسلے میں داپٹر وضاہت حسین دیزوی قابلے مبارک بار ہیں یہنہوں نے میر انیز نمبر نیادہ اور لخنوں کو مرتب کر کے سعادتِ عبادی سے مشرف ہوئے اور اس اکیسویں صدی میں مختلف دانش پرو کے ذریعے میر انیز کے رسائی عدد کو نمائک کر کے حیاتِ جاویدان بخشی ہے بہرحال میر انیز کو یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی قبر کے آہاتے میں یا تو کوئی مدرسہ کھول دیا جائے یا کوئی اسپتال ایسا کر کے میر انیز کی قبر سے گندگی ختم کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں کی منشاہ پر بھی پانی پھیرا جا سکتا ہے جن کا ارادہ اس جگہ پر قبضہ کرنے کا ہے آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ساتھ ہی بیل آئیکان بھی دبائیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے